اب نوشہرہ میں کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں یاسر ملک سے یاسر بتائیے گا اس وقت نوشہرہ کی کیا صورتحال ہے آج بلکل اس وقت ہم موجود ہیں نوشہرہ شہر میں اور اگر بات کی جائے جو پشاور سے نوشہرہ اور نوشہرہ سے راولپنڈی جانے والا روڈ جس کے اوپر اس وقت ہم موجود ہیں میرے اکب میں دکانیں بھی دکھائی دے رہی ہوں گی یہاں پر کل کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی پانی اتنا زیادہ تھا لیکن اب جو دریائے کابل کا پانی ہے وہ واپس جانا شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ اپنی دکانیں یہاں پر آ کر اوپن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ صفائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے آج اگر نوشہرہ شہر کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ذلعی انتظامیہ ہے اور پولیس کے جو الکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈی ایم میں جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کی جانب سے اب یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے چونکہ نوشہرہ کلان جو ہے وہاں سے بھی اب پانی گھروں سے نکلنا شروع ہو گیا اسی طرح سے جو ہے کل جہاں پر ہم بابڈا کالونی میں موجود تھے وہاں سے پانی اب نکلنا شروع ہو گیا گھروں سے تو اب لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف واپس بھی آ رہے ہیں اپنا سامان بھی دیکھ رہے ہیں دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے جو تخمینہ ہے وہ بھی لگایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا جو کام ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اب جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے ان کو بھی ٹھیک کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے لوگوں نے اپنی دکانیں کھولنی شروع کر دیا ہے دکانوں کے اندر جو سمان موجود ہے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے اور چونکہ اب بارشوں کا سلسلہ جو ہے آج کے روز جو ہے وہ بارش کی پیش کوئی نہیں ہے اب بارشیں تھم چکی ہیں سخت دھوپ ہے یہاں پہ تو اب لوگ جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے اس کو سمیٹ رہے ہیں دوسری جانب اگر بات کی جائے تو آج نشائرہ میں وزیراعظم شباز شریف کا دورہ بھی ہے اور وہ یہاں پر جو متاثرین کا کیمپ ہے وہاں پہ دورہ کریں گے ان سے ملاقات کریں گے اور انتظامیہ کی جانب سے انہیں بریفنگ دی جائے گی اس بریفنگ کو بھی تیار کیا جا رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کہ کتنا نقصان ہوا اور کتنے گھر جو ہے وہ اس سلاب کے اندر جو ہے وہ ڈوبے اور کتنے لوگوں کی جانے گئی اس کے ساتھ ساتھ مال مویشی جو کہ لوگوں کا سلاب کی نظر ہوا اس کا بھی حساب لگایا جا رہا ہے تو آج ہے وزیراعظم شباز شریف بھی یہاں پر پہنچیں گے ان کو بریفنگ دی جائے گی اور لوگوں سے ملاقات کروائی جائے گی اور وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے جو راشر ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا ٹینٹ تقسیم کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اماؤٹ ہے جو چیک ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے جو متاثرین ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود بھی ہیں جو کیمپ لگائے گئے ہیں حکومت کی دانب سے ریلیف کیمپ جو قائم کیے گئے ہیں اور یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو اب چونکہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے صفائی ستھرائی کا اور لوگ جو ہیں وہ اپنی دکانوں کے اندر بھی سامان وغیرہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کتنا نقصان ہوا کتنا بچ گیا شہرہ اور سواد میں پانے کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور بحالی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا یاسر ملے